السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہے آیت کا برڈے تو ہم ان کے برڈے سلبریٹ کر رہے ہیں جس کے لئے ہم نے ساری چیزیں لی ہیں اور یہ ہم نے بہت سارے بلونز ہم نے ان کو پلا کے رکھ دیا ہے سائٹ پر کیونکہ ہم نے اس کو ڈیکور کرنا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے سجاتے ہیں پہلے ہم نے سب سے پہلے یہ تین کلر کیونکہ گولڈن وائٹ اور پنک کلر کا تھیم ہے تو ہم نے یہ تین کلرز میں بلونز لیا ہیں پنک وائٹ اور گولڈن میں اس کے علاوہ ہم نے یہ ٹیگز بھی بنائی ہیں بچوں کے لئے ہم کچھ گفٹس بنائیں گے جو بچے آ رہے ہیں پارٹی میں برڈے میں تو ان کے لئے ہم نے یہ ٹیگز جو ہے گفٹس بنائیں گے اس پہ اوپر لگائیں گے تو یہ دیکھو فیمل سسٹر نے پہلے چار چار بلونز کو اس طرح سے آپس میں باندھ لیا ہے ساری اب اس کے بعد ان کو آپس میں ایک ایک کرتے جائیں گے اور ایک لمبی سے ہم ایک لائن بنائیں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے آگے کہ ایک اس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں سارے مختلف کلر کے آیت بھی اتنی خوش ہے بہت سارے بلونز دیکھیں تو یہ اور ایک پیکٹ تھا جس میں اس طرح کی بلونز تھے یہ جس کے اندر اس طرح سے وہ ستار ہے چمکیلے وہ چیزیں بری ہوئی تھی اندر سے اور ساتھ میں یہ والے بھی بلونز تھے بہت بڑے بڑے ساتھ میں وہ ہارٹ والے بھی تھے یہ جو ہے بگراؤنڈ لگانے کے لیے ہے پیچھے ہم نے اس کا بگراؤنڈ بنانا ہے تو یہ بھی کھول رہے ہیں یہ سارے سامان جو ہے وہ کلے آئے تھے اور گفٹس بچوں کے لیے جو گفٹس پیک کرنے ہیں تو اس کے لیے ساری کینڈیز بسکٹ چاکلٹس وغیرہ جو ہے وہ آ گئی ہیں تو یہ ہم نے وہ سارے ڈسپوزبل گلاسز بھی لیے ہیں اور یہ سارے ٹیگز بھی پڑی ہیں جو ہم نے اوپر لگانی ہیں تو یہ ہم ان کے لیے گفٹس بنائیں گے بچے بھی خوش ہوں گے آیت جو ہے ان کو گفٹس دیں گے تو ہم کیا کرے ہیں کہ سب سے پہلے ٹیگ کے نیچے جو ہے وہ گلو لگا کے گلاس کے اوپر ایسے لگائیں گے تو اس طرح سارے گلاسز کے اوپر اس طرح سے ہم نے یہ ٹیگ لگا لینے ہیں اور پھر ہم اس طرح سے گلاسز میں جو مختلف قسم کی کینڈیز ہیں ہر ایک ایک کینڈی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دے جائیں گے اس میں لالی پوپس بھی ہیں بسکٹس وغیرہ بھی ہیں چاکلیٹس بھی ہیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے یہ چیزے کے ہی بسکٹس ہیں لیکن یہ توڑے زیادہ لمبا والا پیکٹ ہے تو یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا باننے میں بھی تھوڑا مسئلہ ہوگا اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے ٹائگر بسکٹس جو لمبے والے تھے ہم نے سارے کلاس بھر لیے ہیں اور یہ ہم نے بنا لیے ہیں گفٹ پیکٹس بچوں کیلئے اتنی پیارے لگ رہے ہیں تو یہ ہم نے باقی سارے بھی اسی طرح سے بنانے ہیں جتنی بھی کلاس ہیں یہ ہارٹ کے بلونز بھی تھے اس میں اور سٹار والے بھی تھے تو یہ مختلف قسم کی پیکٹس تھی یہ دیکھیں ہم نے سارے گفٹس بھی پیکٹ کر لیے ہیں تو یہ سارا جو کام ہے وہ ہم خود ہی کر رہے ہیں کہ اچھا لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بندہ جو ہے وہ کام کریں تو سارے ڈیکوریشن بھی یہ ہے ہیپی برڈے کا ٹائگ تو یہ جو لیٹرز ملتے ہیں یہ بھی میں نے پیکٹ لیا تھا تو اس کو اب ہم نے جوڑنا ہے ایک ایک کر کے تو آیت جو ہے اس سر پہ آ گئی ہے تنگ کرنے تو ہم نے کہا چلو بس نیچے رکھ لیتے ہیں کیونکہ آیت تنگ کر رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے کہا بس نیچے بیٹھ کی اس کو بناتے ہیں تو یہ اس میں آپ مطلب اپنی مرضی سے کوئی بھی اس میں کلرز لے سکتے ہیں یہ لیٹرز کی بھی اگر آپ کوئی نام بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ الگ الگ سے بھی لیٹرز لے سکتے ہیں یہ بہت بڑی ایک شاپ تھی میں کل گئی تھی یہ گھاس منڈی کے پاس تھی یہ دیکھیں آہرکار اتنی محنت کے بعد ہمارے ڈیکوریشن جو ہے وہ ہو گئی ہے اور اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ بھی ہمیں مجھے ضرور بتائے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہم نے خود بنائی ہے اور یہ دیکھو آیت اتنی خوش ہے اتنی خوش ہے آیت اور کھیل رہی ہے بلونز کے ساتھ بھاگ رہی ہے ابھی تیار نہیں ہوئی ابھی تیار ہوں گی یہ دیکھیں آیت کے سارے فرینڈز آ گئے ہیں اور آیت تو اور زیادہ خوش ہے بچوں کے ساتھ تو سارے بچے جو ہیں وہ آ چکے ہیں بس کیک بھی آنے والا ہے گیپٹس بھی آ چکے ہیں اور باقی آیت کی یہ فرینڈز ہیں سارے ملتشک حای سارے یہ ہے آیت کے دوستوں کی طرف سے گفٹ یہ پہلا ہنیف اور بریزہ لے کر آئیتے اور یہ ہے مدسر کی طرف سے اور یہ ہے علیز محمد زیا اور عریبہ کی طرف سے گفٹ اور آیت جو ہے اپنے گفٹ کے ساتھ اور یہ دیکھو حسین بیٹا رہا ہے ساتھ یہ دیکھیں آیت کا کیک بھی آ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ سے نکل گیا ہے ہم دوبارہ سے لگا لیا اور کیک جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے نکال کے رکھ لیا ہے آیت جو ہے اس میں بار بار اونگلیاں گسا رہی ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ایسی کرتی ہے کہ کیک اوپر سے جو کریم ہوتا ہے یہ دیکھیں وہ نکال نکال کے کھا دیا ہے یہ تو کبھی بھی لگی ہوئی ہے کیک میں اور ہم اس کو جتنا دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں جاری ہم نے کہا چلو جلدی سے کیک کاٹتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی چوری نہیں پکڑ رہی ہے ہم نے اتنی بار اس کو کہہ رہے ہیں کہ چوری پکڑو یہ چوری نہیں پکڑ رہی ہے اور انگلیاں ڈال کے کیک جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں تو یہ کھیلی بلکل ٹھہری نہیں رہی تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو بھی بلالے بچوں کو بھی ساتھ ٹھہرا دیتے ہیں کیونکہ علیزے جو ہے اس کی فیوریٹ ہے اس کے ساتھ یہ ٹھہری آیت اب بچوں میں تقسیم کر یہ گفٹ یہ بی بی کو دے دو اور صاحب نے بری رہ کو بھی دے دو آیت یہ دیکھ اس نے بری رہ کو بھی دے دیا ہے گفٹ اور چلو یہ اب اور بچوں کو دے رہی ہے علیزے کو بھی دیا ہے اور باقی سب بچوں میں تقسیم اب ہم کہتے ہیں کھانا تو ہم نے خیرات پکی تھی ساتھ میں چاول بنائی تھی بانڈنی کے لیے تو ہم نے کہا جلدی سے کھانا کھالے بھوک لگی تھی اس کے بعد ہم کھولیں گے آیت کی گفٹ تو جلدی سے کھانا کھاتے ہیں پہلے گفٹ کھولتے ہیں آیت چلو گفٹ کھولتے ہیں چلو 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 اس کو کھولتے ہیں آیت چلو کھولتے ہیں آیت گفٹ کھولنے دو کھولنے دو خونے دونا دونا آorus یہاں سے خونے دو یہ کرتے لیں خونے دونا آہو آہو آج آر ذا لائے کول دیا واو اتنی سارے چیزیں اس میں یہ کورکوریر واو یہ کیا ہے کیا ہے آیت کھولتے ہیں چلو پکڑو اس کو دوسرا کھولتے ہیں یہ عریبہ لوگوں کی طرف سے ہیں یہ عریبہ لیزے اور زیا کی طرف سے کافی ساری چیزیں ہیں اب یہ ہنیف عمر اور بریرہ کی طرف سے یہ بھی کھولتے ہیں یہ دیکھوئی اتنا پیارا سا کپ ہے آیت کیلئے کپ 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 ہے کپ